آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے فرنڈز کے ساتھ ان ویڈیوز کو ضرور شیئر کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد مومنین اکرام آج کا ہمارا عنوان ہے کہ پانی کس طرح پینا چاہیے پانی پینے کے عداب شریعت میں موجود ہیں وہ یہ ہے کہ پانی کو چوس چوس کر پینا چاہیے پانی کو بہت جلدی گھٹا گھٹ گھونٹ نہیں بھرنے چاہیے چوس چوس کر اور لذت کے ساتھ پینا چاہیے دن کو کھڑے ہو کر پانی پینا چاہیے ہمارے خصوصاً پاکستان میں رواج ہے کہ پانی جو ہے نا وہ بیٹھ کر ہی پیتا ہے چاہے دن ہو چاہے رات ہو دن کو کھڑے ہو کر پانی پیئیں اور رات کو بیٹھ کر پانی پیئیں بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ختم کریں جو ہی پانی پینا شروع کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں جو ہی پانی پی لیں الحمدللہ کہیں تین سانسوں میں پانی پینا ہے پانی پیئیں ایک سانس لیں پھر پانی پیئیں پھر دوسرا سانس لیں پھر پانی پیئیں تین سانسوں میں پانی پینا چاہیے رغبت اور لذت کے ساتھ پانی پینا چاہیے پانی کو بہت جلدی جس طرح ذکر کر چکا ہوں یا اسی طرح مثلا کہ نہیں پینا چاہیے لذت کے ساتھ آرام سے چوس چوس کر پانی کو پینا چاہیے اور ذکر اہل بیت ذکر امام حسین علیہ السلام کرنا چاہیے جب بھی پانی پیئیں حتیٰ کہ مولا کا بھی فرمان ہے کہ جب بھی میرے شیعہ پانی پیئیں تو میری پیاس کو یاد کریں مولا حسین علیہ السلام کا ذکر کریں اور ان کے قاتلوں پر دشمنان اہل بیت پر لانت کریں پانی پینے کے دوران زیادہ پانی نہ پیئیں بہت زیادہ مقدار میں بعض دفعہ پیاس لگی ہوتی ہے انسان چار پانچ گلاس پی جاتا ہے تو یہ نقصان دے پانی تھوڑا پینا چاہیے تھوڑی پیاس بچ جائے بہتر ہے رات کو کھڑے ہو کر نہ پیئیں جس طرح ذکر کر چکا ہوں دن کو کھڑے ہو کر پیئیں رات کو بیٹھ کر پیئیں یہ پانی کے عذاب ہیں دن کو بیٹھ کر نہیں پینا اور رات کو کھڑے ہو کر نہیں پینا ٹوٹے ہوئے برطن میں بھی پانی نہیں پینا چاہیے برطن گلاس ہے جو بھی چیز ہے جس میں آپ پانی پی رہے ہیں وہ ٹوٹا ہوا یا اس کا سیرہ ٹوٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے ٹوٹی ہوئی جگہ سے پانی نہیں پینا چاہیے اور تیل والے کھانوں کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے آئلی چیز کھائی ہے ہم نے مثلا کہ ایسی ڈیش کھائی ہے جو بہت زیادہ آئلی تھی چکناہٹ والی تھی اس کے اوپر پانی پینہ نقصان دے یہ ایسی چیزیں ہم ذکر کر رہے ہیں جو شریعت میں چودہ سو سال پہلے ذکر ہو چکی ہیں لیکن سائنس دان آپ تحقیق کر کے بتا رہے ہیں کہ اہلی چیز پر مثلا کہ پانی پینے سے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر رات کو پانی پینے سے فلان نقصان ہے یا مثلا کہ جلدی جلدی پانی پینے سے بھی ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے تو یہ ساری چیزیں شریعت نے پہلے بتا دی ہیں اور دائیں ہاتھ میں رائٹ ہینڈ میں گلاس کو برطن کو پکڑنا چاہیے بائیں ہاتھ میں نہیں پکڑنا چاہیے یہ تھے پانی کے آداد